اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہیسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز کا حالک ہے یعنی جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی تو اس نے زمین اور آسمان جنت دوزق عرش اور فرش گویا کے ہر چیز کائنات کی اللہ رب العزت نہیں تحلیق کی ہے انسان جو تحلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے اس کی اصل اللہ تعالی ہی کی پیدا کردہ ہے یعنی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے ہیں اور اسی کو سمارتے ہیں اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے عدم سے بنانے سے مراد یعنی کہ جب کچھ نہ ہو تو اس کی اصل چیز پیدا کرنا عدم سے چیز کو پیدا کرنا صرف اللہ تعالی کا ہی احتیار ہے اس لئے صحیح معنیوں میں ہر چیز کا حالک اللہ تعالی ہی ہے تو سامین آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ایک صفاتی نام یا حالکوں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات اور اس کے فوائد شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی حاصل اور مجرب ہے اس اسم مبارک کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں بہت ہی فائدے ہیں اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں حیر و برکت ہوگی آپ کے گھر کے رزق میں اضافہ ہوگا نام اعمال میں نیکیوں کا بے پناہ اضافہ ہوگا یہ وظیفہ غیب کا پتہ چلانے کے لئے بھی مجرب ہے لہٰذا اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے پتہ چلانے کے لئے اس وظیفے کو اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کی گم شدہ چیز مل جائے گی تو یہ تھی یا حالکوں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات جو کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ مختصر سی بیان کی ہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظائف کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے ان وظائف کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں تو سامائیں آپ نے ان وظائف کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد نہیں کر سکے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو دن میں کسی وقت بھی کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھٹے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں یا حالیکو کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو بڑے حیالات سے پاک رکھیں انہیں کوئی کبھی بھی بڑا حیال نہ آئے کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں تو آپ نے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے تین سو مرتبہ یا حالیکو کو پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم کو ساتھ ساتھ مرتبہ لازم پڑھنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو درود ابراہیم کو زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ساتھ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے رب اے میرے مالک مولا مجھے ان تمام بری چیزوں سے بڑے حیالات سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے یا دوسروں کو اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو یا میں کسی کی پریشانی کا باعث بنوں ان تمام چیزوں سے یا اللہ پاک مجھے محفوظ فرما ان بڑے حیالات سے محفوظ فرما میری وجہ سے کسی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے گا اس کے چہرے پر ایسی چمک پیدا ہو جائے گی کہ دیکھنے والا پریشان ہو جائے گا نمبر دو یہ وظیفہ میرے ان بہنبائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ تمام افات سے محفوظ رہیں افات آسمانی بھی ہو سکتی ہیں اور زمینی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں تمام تکالیف سے محفوظ رہیں تمام مسئلتوں سے محفوظ رہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل سات دن تک یا حالی کو کی ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ پڑے اور اس کے اول اور آہر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑنا ہے اگر آپ کے سات دنوں کے اندر اندر آپ کی پریشانی مسئلت تکالیف دور ہو جاتی ہیں تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو مسلسل سات دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ہتم ہو جائیں گی جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے اسی وقت میں آپ نے اس عمل کو سات دن تک مسلسل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا نمبر تین یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو کہ اولاد سے محروم ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے تو آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا خالقوں کو پڑنا ہے اور اس کے اول اور آہر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑنا ہے اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے جب تک کہ آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا نمبر چار یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی گمشدہ چیز مل جائے آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کی گمشدہ چیز مل نہ جائے جب تک کہ آپ کی گمشدہ چیز مل نہ جائے آپ نے موں میں یا حالکو کو کسرت سے پڑتے جانا ہے جب آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جائے تو آپ نے اس وقت یا حالکو کو پڑنے کا ورد چھوڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی گمشدہ چیز مل جائے گی نمبر پانچ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی حاصد احمد حاصد برکتیں حاصد فضل عطا فرمائے تو وہ لوگ اس وظیفے کو اس عمل کو ہمیشہ کسرت کے ساتھ یا حالکو کو پڑے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا نمبر چھے یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کا مقدر بن جائے کامیابی ہی کامیابی ہو زندگی کے ہر حالات میں انہیں کامیابی ملے کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ نے اس وظیفے کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو سامنج یہ تھی یا حالکو کو پڑنے کے بڑے فائدے اور موجزات جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کے سمجھ نہ آئے تو آپ کامیابی باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقی کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سرات المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ ڈیٹ اب تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ یا اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ